ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے میرا نام احمد جلبانی ہے اور میں پچھلے بارہ سال سے فوٹوگرافی اور فلم پڑھا رہا ہوں لیکن بیزی ہونے کی وجہ سے پچھلے ایک سال سے سلسلہ روکا ہوا تھا اسی لئے سوچا کیوں نے سلسلہ ویڈیوز کے ذریعے پھر سے شروع کیا جائے پچھلے کچھ سالوں میں ویڈنگ فوٹوگرافی میں بہت سارا نیا ٹیلنٹ آیا ہے جو کافی خوشی کی بات ہے ایک سوال جو مختلف موقعوں پر مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ ویڈنگ فوٹوگرافی میں کون کون سے لینزز یوز کرنے چاہیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوششن ہے کوئی بھی لینز لینے سے پہلے اس بات خیال اکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ویڈنگ فوٹوگرافی میں آپ کا واسطہ مختلف لائٹنگ سوچویشن سے پڑتا ہے جو اکثر کافی چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے آپ کو ایسے لینزز کے ضرورت ہوتی ہے جو ہر طرح کی سوچویشن میں بہتری نیزل دے سکیں اس لئے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ جو بھی لینز لیں اس کا ایف سٹاپ منیموم ٹو پوائنٹ ایٹ ہو لیکن کریئر کے سٹاٹ پہ بہت مہنگے لینزز لینا بھی ایٹ ٹائم پوسیبل نہیں ہوتا اسی لئے میں آپ کو ایسے لینزز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو آپ کم بجٹ کے ہوتے ہوئے بھی لے سکتے ہیں سب سے ایمپورٹن لینز جو کسی بھی ویڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے 24-70 2.8 یعنی 24-70 آپ اس لینز کو آلماسٹ ہر طرح کی پکچرز کے لیے جیسے گروپنگ، کینڈ شوٹس، بریڈن گروم سیشن اور پوٹریٹس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس لینز کے فوکس اور شاپنس پر آنکھ بند کر کے کن رکھ سکتے ہیں کروپ باڈی پر یہ لینز گروپنگ کے وقت اپنی فوکل لینز کی وجہ سے کچھ پروڑم کریئٹ کرتا ہے لیکن فل فریم پہ یہ گروپنگ کے لیے بھی بیس لینز ہے اگر ابھی آپ کے پاس اس لینز کو لینے کا بجٹ نہیں ہے تو فیلال 18-135 یا 18-200 بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات کلر کر دوں کہ ان لینز کے ساتھ آپ کو پکچر کالٹی پر کمپرومائز کرنا پڑے گا اور آپ ان لینز کو ویڈاوٹ فلیش یوز نہیں کر سکتے سیکنڈ لینز جو آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ ہے سیونٹی ٹو ہنڈی ٹو پوائنٹیٹ اگر آپ ڈسٹنس مینٹین رکھ کر کینڈڈ پوٹریٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ اس لینز کو یوز کر کے بہت خوبصورت پکچرز لے سکتے ہیں اور جیسا کہ ویڈنگ میں ٹائم کم ہوتا ہے اور مقابلہ سخت تو آپ اس کے زوم کو بھی بہت اچھی ترے کے سو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر اس وقت بجٹ ٹائٹ ہے تو آپ 85mm 1.8 یا 100mm 2.8 میکرو لینز بھی یوز کر سکتے ہیں 100mm 2.8 میکرو لینز کے اور بھی کچھ کام ہے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا 16-35mm لینز کو آپ wide angle photography میں یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ venue, set up, stage اور wide angle کی دوسری بہت ساری پکچرز لے سکتے ہیں اور اگر ابھی جیب آپ کو یہ لینز لینے کی جازت نہیں دے رہی تو آپ فیلحال crop body کے لیے 10-20 یا 10-22mm بھی لے سکتے ہیں بہت آپ کو ان لینزز سے set up کی پکچرز کے لیے tripod کی ضرورت پڑے گی اور باقی ہر طرح کی فوٹاگرفی کے لیے flash کی 100mm macro lens یہ بہت important ہے اگر آپ ویڈنگز میں details اور macro shots لینے میں interested ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ اس لینز کو portraits کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 70-100 میں ہی ہے ان لینزز کے علاوہ 85mm 1.4, 1.2 50mm 1.4, 1.2 بہترین لینزز ہیں اگر آپ without flash ویڈنگ فوٹاگرفی کرنا چاہتے ہیں بہت ان لینزز کو use کرتے ہو آپ کو کافی بھاگنا دورنا پڑے گا کیونکہ یہ fixed focal length لینزز ہیں ان لینزز میں آپ کو zoom لینزز کی آسانی تو نہیں ملتی لیکن بہترین شارپ پکچر سے گارنٹی ہے اگر آپ کے پاس یہ سارے لینزز ہیں تو میں آپ کو ضرور سجسٹ کروں گا کہ آپ دوسرے پرم لینزز like 14mm 35mm 135mm بھی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کسی اور لینزز کو بھی اس لسٹ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس نہ بتائیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ ایڈ کرنے چاہیے تھی تو آپ وہ بھی کمنٹس نہ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ فوٹوگرافی کے حوالے سے کوئی بھی کوششن سجیشن یا ویوز شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ایم احمد جلبانی ڈو لائک ان سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو کو نئے فوٹوگرافر کے ساتھ ضرور شیئر کریں زندگی رہی تو نیکسٹ ویک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تھینکیو اللہ حافظ موسیقی